موسیقی جمرہ دو مای سال دو ہزار انیس کی نیوز بولیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں حکیم بلوچ اور آپ سن رہے ہیں ریڈیو زرمبش اردو ہم آج کی نشریات میں شامل کریں گے بلوچستان سمیت عالمی و علاقائی خبریں سب سے پہلے بلوچ رہنما شہید فدہ احمد بلوچ کی کتیسویں یوم شہادت کے موقع پر شہید فدہ احمد کی زندگی پر ایک مختصر نظر شہید وطن کامرڈ فدہ احمد بلوچ انیس سو ستاون کو تربت کیچ میں واجہ غلام محمد بلوچ اور بی بی زلیخہ کے گھر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم میڈل سکول چہسر اور انیس سو اکتر میں میٹرک ہائی سکول تربت سے کی انیس سو اکتر میں جب آپ ہائی سکول تربت میں میٹرک کے طالب علم تھے تو آپ نے بی ایس سو کی بقاعدہ میمبر سے پاصل کی میٹرک کے بعد آپ نے ڈگری کالش تربت میں فرس ٹیئر میں داخلہ لیا اور اسی سال بقاعدہ بی ایس سو کے عودے دار بنے ڈگری کالش تربت سے فارغ ہونے کے بعد آپ آلہ تعلیم کے لیے کراچی تشریف لے گئے اور یونیورسٹی آف کراچی میں ماسٹرز میں داخلہ لیا لیکن کچھ عرصہ بعد تنظیمی مرکزی دوستوں کی بہمی مشاورت سے جو اس وقت زیادہ تر کراچی میں ہوتے تھے اور بی ایس سو کا مرکز بھی کراچی تھا فیدہ احمد بلوچ کو شال میں تنظیمی ذمہ داری ادا کرنے کی ذمہ سوپی گئی جو آپ نے بخوشی قبول کی بائیس اگست 1978 کو بی ایس سو کا مرکزی کونسل سیشن کراچی میں منقض ہوا جس میں شہید فیدہ احمد بلوچ بی ایس سو کے سیکریٹری جرنل منتخب ہوئے آپ 1989 میں بلوچستان یونیورسٹی شال میں ایم اے ایکنومکس میں داخلہ لیتے ہیں ایم اے ایکنومکس کو پاس کر کے 1981 میں ایم اے انگلیش کر لیتے ہیں اور پھر بلوچی اور براوی فاضل کر لیتے ہیں اب بقاعدہ براوی زبان میں نہ صرف تقریر اور بات کرتے ہیں بلکہ تحریر پر بھی اپنی گرفت مضبوط کرتے ہیں شہید فیدہ احمد نے بی ایس سو کو سائنسی بنیادوں پر آرگنائز کر کے بی ایس سو کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لٹریچر کا اجرا کیا بی ایس سو کا نظریاتی پرچہ پجار جس کا نام فیدہ احمد اور ساتھیوں نے مشترکہ تجویز کیا بی ایس سو اور بلوچ قومی جد و جہد کا نظریاتی ترجمان بن گیا جس کی پیروی کرتے ہوئے دیگر تنظیموں نے اپنے اپنے نظریاتی پرچوں کا اجرا کیا شہید فیدہ احمد بلوچوں کی بکریوی طاقت کو یک جا کرنے کی خاطر افغانستان جا کر بلوچ رہنماوں سے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور وہاں افغانستان کے صدر اور بلوچوں کے ہمدرد ڈاکٹر نجیب سے بھی ملاقات کرتے ہیں اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ بلوچ قوم کو سیاسی عوالے سے ایک جماعتی شکل میں متحد کیا جائے تاکہ شخصی گروی ہو قبائلی اجارہ داری کی جگہ مضبوط و محکم دارے لے سکیں شہید فیدہ احمد انیس سو ستاسی میں تشکیل پانے والی بلوچ نیشنل یوت موومنٹ کے بانی رکن اور مرکزی کمیٹی کے رکن بھی تھے اور وہ بی انیم کے تشکیل کے مراحل میں ہی ہوتے ہیں کہ ان کی شہدت کا واقعہ دو مئی انیس سو اٹھاسی کو پیش آتا ہے جب انہیں چند زمیر فروش بلوچ ریاستی ایمہ پر شہید کر کے بلوچ سرزمین سے غداری کا ارتکاب کرتے ہوئے ایک عظیم رہنماء و کامریٹ کو ہم سے جسمانی طور پر جدا کرتے ہیں لیکن آج 31 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی فکر فیدہ موجودہ بلوچ آزادی کی جد و جہد کی شکل میں ان کی سوچ اور نظریات کو آگے بڑھاتے ہوئے بلوچ قومی آزادی کی جنگ کو جاری رکھے ہوئے ہیں زرمبش بروڈکاسٹنگ کارپوریشن شہید فیدہ احمد کو سرخ سلام پیش کرتے ہوئے اس عظم کا اہادہ کرتی ہے کہ ان کے نظریات و سوچ پر عمل پیرا ہو کر قومی تحریک کی کامیابی کی خاطر شب و روز محنت جاری رکھیں گے آئیے اب سنتے ہیں خبریں دوستین مراد بلوچ سے خوزدار کے علاقے گریشہ میں پاکستانی فورسز اور بلوچ سرمچاروں کے درمیان ہونے والی ایک جڑپ میں تین بلوچ سرمچار شہید ہو گئے ہیں فورسز کے ساتھ جڑپ میں شہید ہونے والے سرمچاروں کی شناخت امداد ولد جمعہ خان رہائشی گریشک جاوید ولد بجار سکنہ مشکے اور مجید ولد محمد حسن سکنہ گریشک باہری کے نامون سے ہوئی ہے جڑپ شروع ہونے کے بعد علاقے میں پاکستانی فورسز کو فضائی کمک فراہم کرنے کے لیے جنگی ہیلیکاپٹر بھی پہنچ گئے ہیں اور مختلف مقامات پر شیہلنگ بھی کی ہے دوسری طرف بالگتر میں پاکستانی فوج کے ساتھ ایک جڑپ میں دو اور بلوچ فرزن شہید ہوئے ہیں تاہم ابھی تک ان دونوں کی شناخت نہیں ہو سکی ہے موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق ان کا تعلق بھی بلوچ آزادی پسند تنظیموں سے ہے ایک اور واقعہ میں بلیدہ میں گردہ کے مقام پر پاکستانی فوج کی حمایت یافتر ڈیت اسکوارڈ اور مسلح بلوچ مزاہمت کاروں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں تین بلوچ سرمچار شہید ہو گئے ہیں اطلاعات کے مطابق ریاستی آلہ کاروں نے گردہ کے مقام پر بلوچ مزاہمت کاروں کے راستے کی ناکبندی کر رکھی تھی جیسے ہی سرمچار وہاں پہنچے ان پر فائر کھول دیا گیا شہید ہونے والے سرمچاروں کے شناخت نعیم ولد عبداللہ سکنہ میناز بلیدہ رحمت ولد گونگزار سکنہ گردانک بلیدہ اور نیاز محمد سکنہ کالار مشکے کے ناموں سے ہوئی ہے پاکستانی فورسز نے پنچگور میں چھ بلوچ نوجوانوں کو جبری طور پر اغوا کر کے قیمپ منتقل کر دیا ہے جن میں سے چار کی شناخت عابد بلوچ، الطاف بلوچ، فرہان بلوچ، جہانگیر بلوچ کے ناموں سے ہوئی ہے جبکہ دو کی شناخت ابھی تک نہیں ہو سکی ہے اطلاعات کے مطابق فورسز کے ساتھ مقامی ڈیتھ اسکوارٹ کے لوگ بھی شامل تھے بلوچ نیشنل موومنٹ کے مرکزی ترجمان نے کہا ہے کہ پاکستان بلوچ اور پشتون اقوام کا مشترکہ دشمن ہے اور انیس سو سنتالیس میں تقسیم ہند کے وقت برطانوی حکام نے بریٹش بلوچستان میں شامل بلوچ اور پشتون علاقوں سے متعلق خوانی نکلات اور افغانستان کے ساتھ اپنے مہائدوں اور ان کی قانونی و قومی حیثیت کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے برطانوی بلوچستان کو قیام پاکستان سے قبل پاکستان میں شامل کرنے کا اعلان کیا جس کی بلوچ قیادت نے بشمول خان آف کلات شدید مخالفت کی اور واجس رائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور مسلم لیگی قیادت کے ساتھ چار اگست انیس سو سینٹالیس کو دوہلی میں منعقد گول میس کانفرنس میں بھی ریاست کلات کے نمائندون نے اس مسئلے کو اٹھایا اور بریٹش بلوچستان میں شامل کوئٹاو بولان سمیت تمام بلوچ علاقوں کی واپسی کا مطالبہ کیا اسی طرح پشتون عوام کی طرف سے عبدالسامت خان اچکزہی نے بھی بریٹش بلوچستان کے پشتون علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کی مخالفت کی مگر برطانوی حکام نے بریٹش بلوچستان میں شامل بلوچ اور پشتون علاقوں سے متعلق قوانین کلات اور افغانستان کے ساتھ ان معایدوں اور بین الاقوام قوانین کے برعکس ان بلوچ اور پشتون علاقوں کو اپنی نئی تخلیق یعنی پاکستان کے حوالے کیا بی این ایم کی ترجمہ نے مزید کہا کہ صورتحال کا تقاضی یہ ہے کہ بلوچ اور پشتون قیادت اس جبری قبضہ ظلم جبر اور نسل کشی کے خلاف مشتر کے جدو جہد کی راہ ہموار کریں اور ایسا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قوم جغرافی اور مفادات کا احترام کیا جائے مگر بعض پشتون لیڈروں کی جانب سے اکثر بیشتر بلوچ جغرافیہ کے بارے میں ایسے بیانات دیے جاتے ہیں جن سے توسی پسندی کی بھو آتی ہے ایسے بیانات کی وجہ سے مشترک دشمن کے خلاف مشتر کے جدو جہد کی کوششوں کو نقصان پہنچتا ہے اور اس صورتحال کا فائدہ ہمارے مشترک دشمن پاکستان اور اس کی پنجابی اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا بلوچ ریپبلیکن اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ آئینی مدت پوری ہونے پر بی آر ایسو کا قابینت تحلیل کر دیا گیا ہے اور آرگنائزنگ بارڈی تشکیل دی گئی ہے جس میں میران بلوچ آرگنائزر اور شیرحان ڈپٹی آرگنائزر منتخب ہوئے ہیں اور آرگنائزنگ بارڈی تین ماہ کے اندر اندر بی آر ایسو کے چوتے کونسل سیشن کی تیارین کو مکمل کرنے اور کونسل سیشن کی قیام کو ممکن بنانے کا ذمہ دار ہوگا پنجگور کی علاقے سراوان میں نامالو مسلح افراد نے فائرنگ کر کے ایک شخص کو شدید زخمی کر دیا ہے اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں زخمی شخص کی شناخ شازیب کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے فائرنگ کی وجہ پرانی دشمنی بتائی ہے عالمی یوم مزدور کی مناسبت سے شال سمیت بلوچستان بھر میں مزدور تنظیموں کے جانب سے ریلیوں سیمینہ اور کانفرنسوں کا انعقاد کیا گیا اور شکاگو کے جان نساروں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور اس موقع پر عام تحتیر کے باعث تمام سرکاری و غیر سرکاری ادارے بند رہے شال میں مختلف تنظیموں کے جانب سے احتجاجی ریلیاں نکالی گئی جو مختلف شہرہوں سے ہوتی ہوئی میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے سبزہ زار میں منقضہ جلسگا پہنچے میٹرو پولیٹن کارپوریشن کے سبزہ زار میں منقضہ جلسے سے مزدور تنظیموں کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج دنیا بھر میں مزدوروں کے لیے کام کا دورانی آٹھ گھنٹے مقرر ہے یہ سب شہدہ شکاگو کی مہربانی ہے اس سے پہلے مزدوروں کو سولہ سولہ گھنٹے کام کرنا پڑتا تھا جس کے خلاف اٹھارہ سو چھیاسی کے بعد میں شکاگو سے مزدوروں نے پورا مند تحریکہ آغاز کر دیا جس کو سبوتاج کرنے کے لیے نہ صرف پولیس نے ان پر گولیاں برسائی اور انہیں شہید کیا بلکہ مزدور رہنماؤں کو گرفتار کر کے سزائے موت بھی دی دی گئے اس کے علاوہ گوازر پسنی چاغی نوشکی حب تمبو نصیر آباد سبی خوزدار قلعہ عبداللہ سمیں دیگر علاقوں میں بھی اسی مناسبت سے اجتماعات کا انکات کیا گیا جن میں مختلف سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے مزدوروں کی عالمی دن کی اہمیت پر روشنی ڈالی اور مزدوروں کے حقوق کو بحال کرنے کے لیے حکومت پر زور دیا خائبر پختونخوا کے علاقے محمد ایجنسی کی تحصیل صافی کے علاقے محمد گٹ میں پاکستانی فوج کی جانب سے ایک اندوناک واقعہ پیش آیا ہے جس میں ایک ایف سی اہلکار نے گھر میں زبردستی گھس کر ایک پشتون خاتون سے زیادتی کی کوشش کی ہے جس پر خاتون نے پسٹل سے فائر کرتے ہوئے ایف سی اہلکاروں کو حلاق کیا ہے جس کے بعد علاقہ مکینوں نے احتجاجاً مین شہرہ کو بلاک کر کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ڈی پی او محمد ایجنسی عبد الرشید ایمین ساجد محمد اور دیگر مشہران نے احتجاج کرنے والوں کے ساتھ کامیاب مذاکرات کے بعد مظاہرین نے احتجاج ختم کیا ہے اور ڈی پی او عبد الرشید نے مظاہرین کو یقین دلایا ہے کہ آج کے بعد سیکیورٹی اہلکار رات کے وقت علاقے میں گشت نہیں کریں گے اور جس عورت نے گھر میں داخل ہونے والے اہلکار کو قتل کیا ہے اس کو اور اس کے خاندان والوں کو تحفظ فراہم کیا جائے گا پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بیرونی فنڈنگ سے قبائل علاقوں کے نوجوانوں کو اکسانے کی سازش ہو رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ قبائلی نوجوانوں میں احساس محرومی کا خاتمہ اور ان کو روزگار کے مواقع نہ ملے تو وہ اس سازش کا شکار ہو سکتے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا کہنا تھا کہ قبائلی علاقہ جات کی ترقی سے ان نوجوانوں کو روزگار کے مواقع مجسر آئیں گے اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی نے جیش محمد کی سربراہ مسعود اظہر کو عالمی دہشتگرد قرار دے کر اس کا نام پابندی کے فہرست میں شامل کر دیا ہے سلامتی کاؤنسل کے ویب سائٹ پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کمیٹی نے دہشتگرد تنظیموں دائش الکائدہ ان سے منسلک افراد گروپ اور اداروں سے متعلق قرار دادوں کے مطابق مسعود اظہر کا نام پابندی کی فہرست میں شامل کرنے کی منظوری دے دی ہے افغانستان کے مشرقی صوبہ غزنی اور شمالی صوبہ سری پل میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملکی اور غیر ملکی افواج کے مشترکہ کیے گئے آپریشن میں تالبان کے تین مقامی کمانڈروں سمیت پچاس تالبان ہلاک ہو گئے ہیں فوج کے شمالی علاقے کے ترجمان محمد حنیف رجعی نے بتایا ہے کہ منگل کو سری پل صوبہ کے سنگ چارک ظلہ میں فوج کے جوانوں کے ساتھ لڑائی کے دوران آٹھ تالبان ہلاک اور دیگر ساتھ زخمی ہو گئے ہیں امریکہ اور تالبان کے درمیان امن مذاکرات کا نایاد اور قطر کے شہر دوہا میں اس امید کے ساتھ شروع ہو گیا ہے کہ مسئلے کے ہلکی جانب مزید پیشرفت ہو جائے گی دوہا میں ہونے والے مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی افغانستان کے لیے اعلیٰ ترین مذاکراتی نمائندے ظلم خلیلزاد کر رہے ہیں تالبان کے مطابق دوہا مذاکرات میں دونوں فریقین کے درمیان سولہ روز قبل ہونے والے مذاکرات میں تیع کیے گئے سمجھوتے کی بعض تفصیلات کو حتمی شکل دینے کی کوشش کی جائے گی بھارت میں تین نوجوان لڑکے ایک ریلوے ٹریک پر سیلفی لیتے ہوئے ٹرین تلے آ کر ہلاک ہو گئے ہیں یہ افسوسناک واقعہ بھارت کی شمالی ریاست ہریانہ کے شہر پانی پت میں پیش آیا ہے تاہم ان کا چوتہ ساتھی وہاں سے چھلانگ لگا کر جان بچانے میں کامیاب ہو گیا ہے سعودی عرب نے اسرائیل کے جہوری پروگرام کو عالمی نظام کے تابع لانے اور مشرق وسطہ کو جہوری ہتھیاروں سے پاک خطہ بنانے سے متعلق کوششوں کو آگے بڑھانے پر زور دیا ہے ریاض نے کہا ہے کہ اسرائیل مشرق وسطہ کا واحد ملک ہے جو عالمی جہوری توانائی ایجنسی کے ماں تحت نہیں اس لیے اسرائیل کے جہوری پروگرام کو بین الاقوامی قوانین کے تابع لانے کے لیے سلامتی کونسل کے قرار دادوں 487 اور 689 پر عمل درامد ناگزیر ہو گیا ہے خلیجی ملک قطر نے امریکہ کی جانب سے ایران پر تیل کی خریداری پر دی گئی محلت ختم کرنے کے فیصلے کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی فیصلے سے عالمی معیشت پر مصبت نہیں بلکہ منفی اثرات مرتب ہوں گے انہوں نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ایرانی تیل کی برامدات پر پابندی کا فیصلہ واپس لے برطانوی عدالت نے وکی لیکس کے بانی جولین اسانچ کو پچاس ہفتے قید کی سزا سنا دی ہے عدالت نے وکی لیکس کے بانی کو دو ہزار بارہ میں دی گئی زمانت کی شرائط کی خلاف ورزی پر سزا سنائی ہے واضح رہے وکی لیکس کے بانی کو گزشتہ ماہ لندن میں واقع ایکوارڈور کے سفارت خانے سے گرفتار کیا گیا تھا مزدوروں کے عالمی دن کے موقع پر فرانسیسی پولیس کی زرد جیکٹ تحریکی پلیٹ فارم سے مظاہرہ کرنے والوں کے ساتھ جھڑپے ہوئی ہیں اطلاعات کے مطابق جھڑپوں کے دوران پولیس نے اٹھاسی افراد کو حراست میں لیا ہے جھڑپوں کے دوران ہزاروں مظاہرین کو منتشف کرنے کے لیے آنسو گیز کا استعمال کیا گیا ہے مظاہرے میں شامل سرگرم کارکنون نے جوابی حملے میں پولیس پر بوتلیں اور دوسری چیزیں بھی پھینکتے رہے ہیں پولیس نے مشتعل حجوم پر قابو پانے کے لیے آنسو گیز کے علاوہ جدید اسٹنگ بال گرنیڈوں کا استعمال بھی کیا ہے آج کی خبروں میں شامل تھا اتنا ہی کچھ کل تک کے لیے اجازت دیجئے اگر آپ ریڈیوز رنبش اردو کی نشریات روزانہ کی بنیاد پر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بولیے شکریہ